لیکن جب آپ کے پردھان منتری کی تصویر ویویکنند راک سے کنیا کماری سید دیشور میں جاتی ہے سادنا میں لین دکھتے ہیں اور یہ ہر بار کے چناؤں میں ہوتا ہے تو آپ کا وپکش سوال کرتا ہے کہ اگر یہی سادنا کرنی ہے تو آپ ایک تاریخ بات کیجئے جب چناؤں نکل جاتا ہے یہ تو چناؤں کو پرباوت کرنے کا ایک راستہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ چناؤں پرچار نہیں کر سکتے ہیں تب بھی آپ لوگوں تک پہنچ کر کے اپنے بارے متائیں ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی پاکش ہم جو کرتے ہیں اس کی پرتکریہ کرتا ہے تو ان کی ساری راجمیتی جو ہے پرتکریہ 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 اب جی سے بتلاکہ ہم نے کہا نرین بھائی نے کہا چار سو پار ایرے یہ بتا ہے چار سو آئیں گی کیسے چار سو نہیں پار کر سکتے میں ہمیشہ کہتا تھا بھائی چلو ہم کر سکتے ہیں نہیں کیسے تو بھول جاؤ تم تو بتاؤ تمہاری کتنی آ رہی ہے تم بھاون والے جو ہو 65 پہ پہ پہنچ رہے ہو یا 40 پہ 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 پہنچ رہے ہو کم سے کم اس کا لکھا جو کا تو دو تو کوئی چنا جو ہے اپنی طرف سے سکاراتمک مشہ اٹھانے والا ہی نہیں ہے ارے بھائی پرتکریہ جو ہے وہ وہاں پہ کیوں گئے راپ پہ کیوں گئے وہ تو گلت ہو رہا ہے تم بھائی پتا ہے تم کیا کرنا چاہتے ہیں راست بیہاری ایک سینئر جہنلیس ہمارے ساتھ راست بیہاری جی وہ وکرم ویتال میں کیا تھا کہ ویتال سوال کرتا تھا وکرم سوال جواب صحیح دو نہیں تو تمہارے سرکٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ اکثر جواب جو صحیح دیتے تھے یہ ایکزٹ پول جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کموں پر شرسائی ہے کہ وہ ویتال پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ صحیح ہے کی نہیں ہے نہیں تو کریڈبلٹی کا سوال ہو جاتا ہے آپ کا کریڈبلٹی ختم ہو جاتی ہے اب چوبیس گھنٹے بچے ہوئے چناؤ سمپن ہو جائیں گے ایکزٹ پول بھی آ جائیں گے اور چار دنوں کے بعد نتیجے بھی آ جائیں گے یہ جو پردھان منطری کی سادھنا ہے جس کو لے کر کے کانگریس سوال کر رہی ہے کیا واقعی یہ آخری دور کے متدان کو پرباوت کرے گی اور پران منطری میرے موڈی جنتا سے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں اور اب وہ دھیان کرنے گئے ہیں تو دھیان کرنے پہ بھی اگر دفت شاپتی جدہ بھی کر رہا ہے تو یہ اس کی بوکھلات ہی بتا رہا ہے پردان منطری تو کہاں جہاں بھی رہیں گے کیمرہ تو ان کے آس پاس ہی رہیں گے اگر وہ دلی میں بھی آرام کرتے تو بھی لوگ بتاتے کہ پردان منطری کہاں ہے اور دوتھرا بات ہی ہے کہ سب سے بڑی بات ہی ہے کہ کیبل آج نہیں اگر پردان منطری اگر گنیا کماری گئے دیان کرتے تو جب چناپ نہیں تھے جب ان کے جو بھی کاریت خاص طور میں جس طرح سے رونے دوارکر میں جا کے تو بھر شکت نہیں تھی سمودر کے اندر اس پہ بھی ان کو آپتی تھی بپکش کو تو رام بندر کا ادھاٹن کرنے پہ بھی آپتی تھی تو بپکش کی آپتیاں تو ہر سمیں رہی ہیں کوئی ایسا موقع بپکش نے نہیں چھوڑا ہے جب پردان منطری سے سوال نہیں داگے ہو سوال نہیں پوچھے ہو اور پردان منطری کو جب لگتا ہے سوال کا جواب دینا ہے تو وہ منطر سے دے دے رہے ہیں میں آتا ہوں چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں راجکمار ویرکہ ہیں کانگریس کی نمائندگی کر رہے ہیں راجکمار یہ جو سوال آپ کی پارٹی کے طرح سے ہوا ہے جہرام رمیش نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کہ پردان منطری ساتھنا میں چلے جائیں تو کہاں جائیں کہیں نہ کہیں تو جائیں گے سوال یہ ہے پھر اس پر ایتراز کیوں ہے یہ کہاں تک پردان منطری کا سوال ہے پردان منطری کیوں کہ ہم دارمک آستہ رکھتے ہیں وہ دارمک وپار کرتے ہیں ہم رام کی پوجہ کرتے ہیں وہ رام کا وپار کرتے ہیں اور کیونکہ ان کا کام ہی وپار کرنا ہے اور بڑے لوگوں کے ساتھ بھی وپار کرتے ہیں اور بھگوان کا بھی اپاپوار کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ رام تو ہمارے آنے کے بعد ہی آئے ہیں رام تو پہلے تھے ہی نہیں رام کوئی آستہ ہی نہیں تھی اور مجھے لگتا ہے یہ کہاں سے آپ نے سن لیا ہے پردان منطری جی کو پردان منطری جی کو ان چیزوں کو دیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو دیش ہے وہ سب درموں کا دیش ہے ان دیش کو درموں میں بانٹ کر کے ٹکڑوں میں بانٹ کر کے گٹوں میں بانٹ کر کے آپ مجموع میں بانٹ کر کے نہیں چل سکتے اور دیش سب کا کٹھا دیش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پردان منطری جی یہ جو کر رہے ہیں سوائے انسان نا تک ہی کہا جا سکتا ہے اچھا اچھا سدانسو جی آپ نے سنا ٹران پرتشتھان رام جن بھونی میں ہو اور یہ بائیکوٹ کریں یہ اس پہ اپتی جتائیں ایسے ایسے بیان دیں جن کا کہ مجھے ذکر کرنا بھی اپنے آپ کو چھتا پتا ہے اور اس کے بعد یہ رام بھکت ہو گئے تو بھئیہ بڑی ویڈمنا ہے اس دیش کی ایسے ایسے رام بھکت ہے جو کہ رام کی خلافت کرتے ہو وہ رام بھکت رہیں گے میں نے کہا مجھے کانگریس کے ساتھ ان وشیوں پہ کچھ کہنا بڑا آجیب لگتا ہے سارا پرشن دیکھیں راجنیتی میں سارا پرشن راجنیتی میں کیا ہوتا ہے وہ وشوس کی تاکہ ہوتا ہے شبدوں کا نہیں ہوتا ہے آدھی شبد کچھ ہے موہ میں رام بھگل میں چھوڑی شبد کچھ بھی استعمال کر لیجئے آپ کے آچرن سے آپ کے آچرن سے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے کتنی شدہ ہے اور آپ نے کتنی جو ہے اس کے پردی سمرپڑ ہے آج سب کا اتنے سال کا اتحاز جو ہے اس میں جس ترسکار کے ساتھ کانگریس نے رام للا کو دیکھا ہے جنبھومی کے سارے اس کو بشے کو دیکھا ہے جس طرح تشتی کرن کی راجنیتی کے چلتے ہوئے چھدھم دھن ریسپیکشتہ کرتے ہوئے سمپردہیتہ کرتے ہوئے کانگریس نے جس طرح ہندو کو اپانت کرا ہے یہ آج ہر ایک نے دیکھا ہے تو شبد جو ہیں شبدوں سے آپ کا آچرن نہیں بدلے گا میں سدانشو جی آپ کے پاس لوٹتا ہوں چونکہ یہ ایک بڑا مدہ رہا ہے دھر میں کسی نے کسی طریقے سے چناؤں میں آتا ہے وہ آرکشون کا مسئلہ ہو تو وہ زمین جادہ کے بٹوارے کا مسئلہ ہو تو وہ رام مندر کا مسئلہ ہو تو یا پھر ممتاب انیر جی نے جس طریقے سے OVCA سرٹیفیکیٹس دے دیے وہ مدہ ہو تو اس سارے کے سارے جو ہیں آپس میں دھرم سے ہی جوڑے رہتے ہیں